فرمائیے گا کہ اس میں انسان کیسے رہنمائی لے کہ جس طرح دنیا کی ہر فیلڈ میں انسان جب جاتا ہے تو وہ اپنے آپ کو اس مقام پر دیکھتا ہے کہ اگر میں استاد بننا چاہتا ہوں تو میں استاد بنتا اپنے آپ کو دیکھتا ہوں اگر کوئی ڈاکٹر بننا چاہتا ہے تو وہ ڈاکٹر بنتا دیکھتا ہے اپنے آپ کو کہ میں ڈاکٹر بننا چاہتا ہوں تصوف کی لائن میں جب وہ قدم رکھتا ہے تو کیا وہ یہ سوچ کے رکھے کہ میں پیر بننا چاہتا ہوں تاکہ لوگوں کی اصلاح کروں اس لئے اللہ مجھے پیر بنا دے اور میں پیر بن جاؤں تو کیا حضرت یہ سوچ ٹھیک ہے بکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ بہت خوبصورت نکتہ اٹھایا آپ نے بہترین اور یہ تصور سلوک کی گیا ہے کہ روح ہے یہ نکتہ اصل میں یہی تو مزہ ہے کہ تصور سلوک کی اصل یہ نہیں ہے کہ وہ اپنے آپ کو پیر و مرشد کے مقام پر دیکھنا چاہتا ہے میں پیر بنوں کیونکہ حضرت حکیم العمر تھانوی رحمت اللہ علیہ وقال ہمارے اس طریق کی ابتدا اور انتہاں اپنے آپ کو مٹانا ہے تصور سلوک کی ابتداں تھی مٹانا ہے بس کچھ بھی نتنگ اپنی نفی بلکہ نفی کی بھی نفی یعنی اپنے آپ کو مٹا ہوا سمجھنا یہ بھی نفی نہیں ہوئی بلکہ اس نفی کی بھی نفی کرے کہ یار یہ کیا نفی ہوئی نفی کی بھی نفی کرے گا تو یہ اس کی روح یہ ہے تو یہ اگر یہ سوچ لے گا کہ میں آپ کو اس مقام پر دیکھنا چاہتا ہوں اس کو کچھ نہیں ملے گا وہ معروم رہتا ہے جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ جیسے کی محفل میں ایک بندہ دس سال رہا جنید بغدادی کی ایک نگاہ پڑے معرفت کی منزلے کا ہو جائیں دس سال آج بھی ان کی خدمت ملا ہے دس سال کے بعد اس نے کہا جی اجازت دے میں اپنے وطن واپس جا رہا ہوں لیکن دس سال حضرت میں یہاں رہا ہوں کچھ بھی نہیں خالیات جا رہا ہوں کچھ نہیں ملا حضرت فرمائے اچھا حضرت فرمائے کہ اچھا یہ بات ہے تو یہ بات ہے تو انہوں نے کہا یوں کرو یہ اخروٹوں کا ٹھوکرا یہ لے کر بیٹھ جاؤ خانگاہ کے دروازے پر دروازے بیٹھ جاؤ اور جو آج بھی تجھے ایک جوتہ مارے اس کو ایک اخروٹ دے کہا جو مجھے ایک جوتہ مارے گا اس کو میں اخروٹ دوں گا یہ اعلان کر دو تو جو تجھے ایک جوتہ مارے اس کو ایک اخروٹ دے دو چلے جاؤ جی حضرت مشکل ہے یہ نہیں بھئی کرو بھئی یوں یوں کرنے لگ بھئی کیا ہوا کہ نہیں حضرت یہ تو نہیں ہوگا اس نے تجھے ملا نہیں تکبر تیرے اندر کبر تو اپنے آپ کو ان مریدین سالکین کے جوتوں سے افضل سمجھ رہا ہے کہ جوتہ تجھے بدن پہ کیوں لگے تیرے سر پہ کیوں لگے جوتہ تو کم تر چیز ہے اور یہ میرے ساتھ یہ عمل ہو میں تو بڑا آدمی ہوں بھئی بڑے آدمی کے ساتھ ہی ہو فرما کہ بس یہ اصل میں تیرے اندر جو خیال بیٹھا ہے اسے تجھے کچھ بننے نہیں دیا کچھ پا نہیں دیا جب یہ جھکے گا تیرے دلتوازوں کے ساتھ اور جھکی چیز کی طرف ہی فیضان لائی جاتا ہے تجھے کچھ ملے گا تو حقیقت یہ ہے تو یہ اس تصور کے ساتھ بڑے واقعات ہیں بڑے بڑے اولیاء کامل کے محفلوں میں جو اس نیے سے بیٹھے رہے ان کو کچھ نہیں ملا آخر میں جب خلافتیں پٹی تو ان کو مل گئی جو بلکل جوتوں میں بیٹھے تھے جو کور خدروں میں پڑے تھے لوگ رہا ہیں اس درویش کو خلافت مل کے ارے اس سے فیضان جاری ہوگا ارے اس کو دے دی یار ان کو نہیں دی یہ تو بڑے بڑے لوگ تھے پتہ چلا وہ بڑائی کی شوق میں بیٹھے تھے بھائی کب ملے گی ہمیں دستان پر آئی جائے گی اس لئے یہاں یہ تصور نہیں کیا جا سکتا اور دنیا کی چیزوں میں لوگ یہ کرنے کے لیے کہ چلو میں اپنے آپ کو ڈاکٹر کی جگہ پیسے دیکھ رہا ہوں تو جب مٹاتا ہے تو جو مٹائے گا اسی کو اللہ اٹھائے گا ماشاءاللہ جو اللہ کے لئے اپنے آپ کو مٹائے گا اللہ اسی کو اٹھائے گا اسی کو انچہ کرے گا اس لئے یہاں بالکل یہی ہے اس کا ابر اور آخر اپنے آپ کو مٹانا ہے ماشاءاللہ موسیقا